السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ جب قیامت قریب آئے گی تو پھر ناچ گانا عام ہو جائے گا لوگوں کے اندر جو بے حیائی بے شرمی ہوتی ہے یہ چیزیں ختم ہو جائے گی لوگ جھوٹ بولنے لگیں گے یعنی کہ گناہ زیادہ ہو جائے گا نیکیہ کم ہو جائے گی یہ باتیں سارے لوگ جانتے ہیں لیکن آج کے دور حاضر میں اگر آپ دیکھیں تو آپ کو صاف صاف نظر آئے گا کہ واقعے میں اب قیامت قریب آگئی ہے کیونکہ ناچ گانا تو خیر عام ہوئی گیا ہے لیکن جس کو ہم اپنا رہنما سمجھتے ہیں رہبر سمجھتے ہیں ہم لوگوں کو ہدایت کرنے والا سمجھتے ہیں یعنی کہ جس کو ہم آسان لفظوں میں پیر کہتے ہیں ہم اس کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ رکھتے ہیں ہم اس سے بیعت ہوتے ہیں وہ اس لیے کہ تاکہ ہماری دنیا اور آخرت دونوں سبر سکے لیکن اس ویڈیو میں آپ دیکھیں اس ویڈیو میں جو چیزیں آپ کو دکھائی دے رہی ہے اس میں ایک پیر بابا بھی ہے جو آپ نے آپ کو اللہ کا ولی بتاتا ہے اور اس کے علاوہ بہت سارے لوگ آپ کو نظر آ رہے ہیں اس ویڈیو کو آپ سب سے پہلے دیکھ لیں اس کے بعد اس ویڈیو کے بارے میں کافی سارے باتیں میں آپ کو بتانے والا ہوں تو آئے سب سے پہلے اس ویڈیو کو دیکھ لیتے ہیں موسیقی 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 تو اس ویڈیو کو آپ نے دیکھ لیا یہ ویڈیو بہت زیادہ بڑی ہے آپ یوٹیوب پر سرچ کر کے دیکھ سکتے ہیں میں نے کٹ کر کے یعنی کہ تھوڑا تھوڑا کہیں کہیں پر سے کٹ کر کے یہ ویڈیو آپ کو دکھایا تاکہ یہ ویڈیو زیادہ لمبی نہ ہو جائے اب اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد آپ کو کیا لگ رہا ہے آپ کو لگ رہا ہے کہ کسی بھی طریقے سے ہم لوگوں کا رہبر ہو سکتا ہے یا کسی بھی طریقے سے ایک پیر ہو سکتا ہے کیونکہ ناچ گانا یہ مسلمانوں کا کام نہیں ہے ایمان والوں کا کام نہیں ہے اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ایک غیر محرم کے پاس کوئی بھی عورت جا نہیں سکتی ہے اور آپ نے ویڈیو میں دیکھا کہ کس طریقے سے کھلے عام جو پیر صاحب ہے وہ اپنے موریدہ کو گلے لگا رہا ہے یعنی کہ سینے سے لگا رہا ہے یعنی تو ایسا سمجھ میں آ رہا ہے کہ شاہد وہ پارک سمجھ رہا ہے اس کے علاوہ جو آپ نے اس کے مورید کو دیکھا کہ کس طریقے سے وہ ڈانس کر رہا ہے ایسا لگ رہا کہ وہ ڈانس بار میں آئے ہوئے لیکن وہاں رہ پیر وہ کیسا پیر ہے وہ خود تو جہنم میں جائے گا ہے لیکن اپنے تمام موریدوں کو بھی جہنم میں لے کے جائے گا کیونکہ ناچ گانا یعنی کہ ڈانس ہوگیرہ کرنا یہ تمام چیزیں ناجائز و حرام ہیں اور ایک عورت کے ساتھ بات چیت کرنا ناجائز و حرام ہے اگر کوئی گلہ ملے یہ تو پھر اور بھی زیادہ گناہ ہوتا ہے تو اللہ تبارک وطالہ ایسے لوگوں کو ہدایت دے اور میں آپ سبھی سے کہنا چاہوں گا کہ اس طریقے کے پیر کے اوپر آپ بلکل بھی بھروسہ نہ کریں ان لوگوں کی باتوں پر آپ نہ آئیں اور ان لوگوں کے اگر آپ بھی مورید ہے اسی وقت آپ اپنے آپ کو سائیڈ کر لیں کیونکہ در حقیقت یہ لوگ پیر نہیں ہوتے ہیں بلکہ پیر ہوتے ہیں جی ہاں آپ نے صحیح سنا پیر نہیں بلکہ پیر ہوتے ہیں خود تو جہنم میں جائیں گے آپ کو بھی لے کے جائیں گے اللہ تبارک وطالہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ ہم تمام مسلمانوں کو صحیح راستے پر چلنے کی توفیق اتا فرمائیں اور ان جیسوں کو ہدایت اتا فرمائیں باقی اس ویڈیو میں سمجھانے میں اگر کوئی کمی بیشی رہ گئی ہو تو آپ میری ضرور اصلاح کریں اس کے علاوہ اس ویڈیو کو جتنا ہو سکیں مسلمانوں تو ضرور شیئر کریں تاکہ اس ویڈیو کے ذریعے لوگوں کی اصلاح ہو جائے اس کے علاوہ ایک بات اور میں جو مسئلے مسائل کی ویڈیوز ڈال رہا ہوں میرا جو سیکنڈ چینل حمجد رضا خادری شورٹس وہاں پر ڈال رہا ہوں شورٹ ویڈیو بھی اور لونگ ویڈیو بھی اب پر ایک ٹکل ویڈیو ڈال رہا ہوں تو آپ نے اگر ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو جلی سے سبسکرائب کر لیں اس سینل کا لنک میں ڈسکرپسن میں ڈال دے رہا ہوں اور اس کے علاوہ اگر آپ اسٹاگرام یوز کرتے ہیں تو اسٹاگرام پر بھی آپ مجھے ضرور فولو کر لیں کیونکہ میں مسئلہ مسئلہ کی ویڈیو وہاں پر اپلوڈ کرتا ہوں